اسلام علیکم دوستو کیپکے پولیس بی ون ایگزیم پریپریشن کے بڑھ تیس میں خوش آمدید دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تاظرات پاکستان کا دفعہ دو سو اناسی ٹو سیون نائن شارعہ عام پر بے احتیاطی سے گاڑی چلانا یا گھوڑا دڑانا یہ دفعہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا یعنی کہ اس دفعہ کے مطابق جب کوئی شخص غفلت اور بے احتیاطی سے سڑک وغیرہ پر گاڑی چلاتا ہے یا سوار ہو کر نکلتا ہے تو ایسے شخص کو کس قسم کی سزا دی جائے گی یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا تھا تو آج ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تاظرات پاکستان کا دفعہ دو سو چورانوے ٹو نائن فور فہش حرکات یا فہش گیب یہ دفعہ پڑھیں گے یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ جب کوئی شخص کسی بھی طریقے کی کوئی فہش حرکات کرتا ہے یا پھر فہش گیت یا گانے وغیرہ گاتا ہے تو ایسے شخص کو کس قسم کی سزا دی جائے گی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دفعہ دوستو چورانوے ٹو نائن فور فہش حرکات یا فہش گیت جو کوئی شخص کوئی فہش فیل کسی مقام عام پر کرے یعنی کہ زمن علف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عام مقام پر کسی عام راستے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عام دورپ کی جگہ ہو کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا فیل کرتا ہے جو کہ فہش تصور ہوتا ہے بے کسی مقام عام پر یا اس کے قریب فہش گیت گائے یا فہش اشار پڑے یا فہش الفاظ بکے جس سے اور لوگوں کو ایزا پہنچے یعنی کہ اس زمن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مقام عام پر یعنی کہ عام لوگوں کی عبدالرپ کی جگہ پر فہش گیت گاتا ہے یا فہش اور بےہودہ قسم کے اشار پڑتا ہے یا فہش الفاظ یعنی کہ گالیاں وغیرہ دیتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو اس کو دونوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کی سزا دی جائے گی جس کی مایات تین مہینے تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی یعنی کہ کوئی شخص کسی مقام عام پر کوئی فہش کام کر رہا ہے یا کوئی فہش گانے گا رہا ہے یا بےہودہ قسم کے اشار پڑ رہا ہے یا پھر فہش قسم کی گالیاں دے رہا ہے تو ایسے شخص کو تین مہینے تک قید کی سزا دی جائے گی یا جرمانہ اور یا پھر دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ مقام عام کی تعریف دفعہ 169 میں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھی تھی تو اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیں جب مجموعہ تاظرات پاکستان کا دفعہ 294 یعنی 294 کسی شخص کے خلاف نافذ ہو تو اس کی کاروائی کا طریقہ کار کیا ہوگا اب وہ دیکھتے ہیں یعنی کی مجموعہ تاظرات پاکستان کا دفعہ 294 ایک قابل دستاندازی جرم ہے اس دفعہ کے تحت کسی شخص کی گرفتاری کے لیے مجسٹریٹ سے وارنٹ گرفتاری حاصل کرنا لازمی نہیں ہے پولیس کو جیسے ہی اس جرم کی اطلاع ملے گی تو فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے اس شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے وارنٹ مقدمہ کی سماعت کے حوالے سے وارنٹ جاری ہوں گے قابل زمانت یہ ایک قابل زمانت جرم ہے اس دفعہ کے تحت زمانت ہو سکتی ہے ناقابل رازینامہ یعنی کی مجموعہ تاظرات پاکستان کا دفعہ 294 ایک ناقابل رازینامہ جرم ہے اس دفعہ کے تحت رازینامہ نہیں ہو سکتا ملزم کو یا تو سزا دی جائے گی اور یا پھر وہ بری ہو سکتا ہے جبکہ رازینامہ کی کوئی گنجائش اس دفعہ میں نہیں ہے ہر مجسٹریٹ یعنی کی اس دفعہ کی سماعت کا اختیار ہر مجسٹریٹ کو حاصل ہے کوئی بھی مجسٹریٹ اس دفعہ کی سماعت کر سکتا ہے اب یہاں پر یہ دیکھنا بھی لازمی ہے کہ اس دفعہ کا اصل مقصد کیا ہے کیوں اس دفعہ کو مجموعہ تاظرات پاکستان میں شامل کیا گیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ قانون کا منشاہ یہ ہے کہ پبلک کے اخلاق بگڑنے والے امور کو روک دیے جائیں یعنی کہ ایسے کام یا ایسے افعال جن سے عام لوگوں کے اخلاق متاثر ہو ان کی زندگی پر اثر ہو تو ایسے کاموں کے روکنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے فہش کا مطلب اخلاق بگاڑنے والی یعنی ناپاک جس کتاب کا مضمون پڑنے والوں کے اخلاق کے لیے نقصان دے ہو اور اس سے ان کے ذہن پر بربادکن اثرات پیدا ہو جس سے وہ بد اخلاقی اور کجروی کی طرف رجوع کرے وہ فہش کہلائی گی یعنی کہ کوئی ایسا کتاب جس کے پڑھنے سے کسی انسان کے اخلاق پر بربادکن اثرات یعنی کہ تباکن اور غیر اخلاقی اثرات مرتب ہو اور جس سے انسان بد اخلاقی بد آمالی کی طرف جاتا ہے تو وہ کام یا وہ کتاب فہش کہلائی گی اگر کسی تصویر کو دیکھ کر مرد یا عورت کے اندر شہوانی خیالات پیدا ہو تو وہ فہش سمجھی جائے گی یعنی کہ ایسی تصویریں بھی فہش کہلائیں گی جو کہ انسان کے اندر شہوانی جذبات پیدا کرے جیسے کہ ننگی عورت وغیرہ کی تصویریں مثلا مادرزاد ننگی عورت کی تصویر یعنی جس طرح بعض مگزینوں یا رسالوں میں اس طرح کی تصویریں ہوتی ہیں جن سے انسان کے خیالات متاثر ہوتے ہیں انسان کے اندر شہوانی جذبات پیدا ہو تو وہ مگزینیں یا وہ کتابیں بھی فہش کہلائیں گی اس دفعہ کا مکمل مقصد معاشرے میں اخلاقی بگاڑ کو روکنا ہے تو دوستو دفعہ 294 یہاں پر ختم ہو گیا آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تاظرات پاکستان کا دفعہ 294 فہش حرکات یا فہش گیت یہ دفعہ پڑا یعنی کہ کوئی شخص کسی مقام عام پر کوئی فاش فیل کرتا ہے یا فاش گیت گاتا ہے یا فاش اشار پڑتا ہے یا فاش الفاظ بگتا ہے تو ایسے شخص کو تین مہینے تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے یا جرمانہ اور یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی